اسلام علیکم میرا نام ہے جب آتھان ویلکم بیک ٹو کارزن چینل یہ ہے ترد جنریشن ٹویٹا پاسو موڈا جی 2022 موڈل 2024 امپورٹ 15000 دریون ٹو ٹو ٹون ایکسٹیڈیو کلر 360 ڈگری کیمرز لیدر سیڈز یہ فورسل ہے اور اس کی ڈیماند ہے 45 اینڈ یہ اویلیبل ہے اوٹو ٹریڈرز کے پاس ان کی لوکیشن ہے اشنی چوک رنگ روڈ پیشاور ان کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کو نیشہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی پاسو جپان میں موس پوپلر ہیچ بیک کار بھی ہے اپنی فیل ایویج کی وجہ سے لکس کے حساب سے کسی کو زیادہ بھی اچھی لگتی ہے کسی کو نہیں بھی اچھی لگتی لیکن فیچرز کے لحاظ سے یہ بہت ہی زیادہ لوڈڈ ہیں پاسو ویڈز این ٹویٹا ٹینک میں سیم ہی انجن لگا ہوا ہے جو کہ ہے ٹویٹا کا ایکسٹری سیلنڈر کا نیچرلی ایسپلیٹڈ وان کیر ایفی انجن اب انجنز ویارہ کا تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے پاسو ویسے بھی پاکستان میں بہت عرصے سے امپورٹ کی جا رہی ہے تو لکس کے حساب سے میرے حساب سے تو پاسو موڈا نارمل پاسو سے خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتی ہیں اب پاسو موڈا میں آتے ہیں تری مین ویڈینس جیسے کہ پاسو موڈا پاسو موڈا ایس پاسو موڈا جی جو کہ اس کا ٹپ آف لین ویڈین ہے اور آج جو ہمارے سامنے پاسو موڈا کری ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی فیچرز کے لحاظ سے لوڈ ان ہے جیسے کس میں تری سکسٹی ڈگری کیمراز آویلیبل ہیں فرنٹ این ریڈ برپر میں پارکنگ سینسرز انٹیئر میں بھی بہت سارے فیچرز دیئے گئے ہیں ایون اس کے جو سیر سے یہ بھی لیدر فینشنگ کے ساتھ ہے اور پھر اس کے اوپر ایکسٹر فیبرک کا بھی یوز ہوا ہے جیسے کہ نائنٹی سکرولر میں بھی آپ لوگ کو ملتے تھے اب یہ نارمل پاسو سے لکس کے حساب سے بہتر لک پروائیڈ کرتی ہیں فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہیں ابھی میں آپ لوگ اس گھائیڈی کا ڈیٹیل سے ریویو کرواتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینلنڈ کارسن کے اوپر نے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں فرنٹ لک کے بات کی جائے تو یہ پاسو موڈا کا فیس لیپ فیڈین ہے فیس لیپ کے بعد اس کے فرنٹ این ریر بمپر کا ڈیزائن چینج کر دیا تھا لکس کے حساب سے پاسو موڈا نارمل پاسو سے زیادہ خوبصورت لک بھی پروائیڈ کرتی ہیں پاسو موڈا کے فرنٹ ہیڈ لائٹس فرنٹ بمپر ری ریر بمپر کا ڈیزائن بھی چینج ہے لکس کے حساب سے پاسو موڈا خوبصورت لک بھی پروائیڈ کرتی ہیں ان فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈن ہے یہ اس پیس لیپ فیڈین تو ان سب میں سے ہی زیادہ لوڈن ہے اس کے فرنٹ وینڈ سکرین کے اوپر یہاں پہ دول یوڈار وغیر جیسے فیچرز دیئے گئی ہیں اس میں پری انسٹولڈ ڈیول ڈی وی آر بھی مل جاتا ہے فرنٹ گریل کی بات کی جائے تو یہ سائز میں کافی میسی ہے یہ آرموس پیانو بلیک کلر میں ہے اس کے اراؤن یہاں پہ سیلور لائننگ کا یوز کیس میں پارکنگ سینسز مل جاتے ہیں سینٹر میں ٹویٹا کا لوگو مل جائے گا کیمرہ ہے بائی دوئے اس میں تری سکسٹی ڈیگری کیمرہ بھی اویلبل ہیں جو کہ باقی باسو موڈا میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیڈ لائٹس کی بات کیجائے تو یہ منیو کوپر سے انسپائرڈ ہے اس کے ہیڈ لائٹس کا جو انر ڈیزائن ہے یہ سموکی سی لک بھی پروائیڈ کر ہیڈ لائٹس میں بائی زنانٹ الیڈی پروجیکشن کا یوز کیا ہے وہ ڈیٹ ایمنک الیڈی آٹو آنر فیچر آٹو ہائی بیم ایسیز کا بھی فیچر دیا ہوا ہے پھر اس کے فرنٹ بمپر میں پارکنگ سینسز اویلبل ہیں الیڈی فوگ لیمز بھی مل جاتے ہیں پاسو موڈا کے کچھ اور ویڈینس بھی آتے ہیں جن کے فرنٹ بمپر میں پارکنگ سینسز بھی نہیں آتے ایون فوگ لیمز بھی نہیں آتے جسٹ ایر بمپر میں پارکنگ سینس دیے جاتے ہیں پر یہ سپیسیفک ویڈین ٹو تاؤزن ٹو موڈل ہے تو یہ ہر لحاظ سے یعنی فیچرز کے لحاظ سے بھی ان سب پاسو موڈا سے زیادہ لوڈن ہے سائر پروفائل کی بات کی چاہے تو ٹویٹا پاسو ایک فائیوڈور ہائچ بیک کار ہے اور یہ پھر پاسو موڈا ہے تو یہ ڈول ٹون ایکسٹیڈیور کلر کے ساتھ بھی ہے پھر یہ ٹاپ آف لینڈ ویڈین ہے الوئی ویلز کی بات کی چاہے تو اس میں لگے ہیں آفٹر مارک ٹویٹ فورٹین ایچ الوئی ویلز ویڈ وون سکسی فائیو سکسی فائیو آف فورٹین ٹائر پروفائل اس میں اے بی ایس ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی ساری چیزیں ٹینڈرڈ اپ لوگ کو مل جاتی ہے سائر سکرس وغیر اس میں نہیں آتی وہ اس میں کور ویڈین آتا ہے ٹی آر ڈی یا موڈلیسٹر تو اس میں دی جاتی ہے اگر بات کیجئے اس کی سائیڈ میرز کی تو یہ ہے ریٹریکٹیبل پاور سائیڈ میرز ویٹرن سیگنلز اینڈ تری سکسی ڈیگری کیمرز اب تری سکسی ڈیگری کیمرز پاسٹو میں ملنا بہت زیادہ ریر ہے تو یہ سپیسیفکلی اس ویڈینٹ میں آئے ہیں ایک زبردستہ فیچر بھی ہے پھر اس میں پری انسٹال سن وائزرز بھی مل جاتے ہیں اور پھر یہ دول ٹار ایکسٹیڈر کلر کے ساتھ ہے تو اس کے جو روح ہے یہ پیانو بلیک کلر میں مل جاتا ہے جو کی ایکسپورٹی لوگ بھی پروائیٹ کرتی ہے اس کے جو دور ہینڈلز ہے یہ سلور فینشنن کے ساتھ یہا یہاں پہ کلیس اینٹری کا بھی آپشن پروائیٹ کیا ہے کار کو یہاں سے لوک انلوک بھی کر سکتے ہیں ریر وینڈوز اس کی ہلکی سے ٹنڈین ہے کیونکہ یہ جاپنیس امپورٹ کی ہے اور اگر آپ لوگ اس کے ریر ویلز چیک کرے تو یہاں پہ ڈرم پریکس کا یوز کیا ہے اس کے فرنٹ ویلز میں ڈرکس پریکس کا یوز کیا ہے سائیڈ پروفائل سے لکس کے حساب سے نارمل پاسو سے بہت زیادہ خوبصورت لک بھی پروائیٹ کرتی ہے بیک لک کی بات کی چاہ ہے تو پاسو موڑا نارمل پاسو سے بہتر لوگ پروائیٹ کرتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کے ٹیل لائٹس اور ریر بمپر کا ڈیزائن بھی چینج ہے پھر یہ ٹو ٹون ایکسٹیڈر کلر کے ساتھ بھی ہیں تو اس کا جو روف ہے یہ پیانو بلیک کلر کے ساتھ اس میں مایکرو انٹینہ بھی لگا ہوا ہے اوپر والی سائٹ پہ ہائی مانٹیڈ بریک لیم پروائیٹ کیا گیا ہے وید او واشر ہائی مانٹیڈ بریک لیم ایلیڈیز کے ساتھ ہے اس کے جو ریر و سکرین ہے یہ ڈی فوگر کے ساتھ بھی ہے اور ٹنٹیڈ بھی ہے جاپان سے ہے پھر اس میں آپ لوگ وائپر کی فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے ٹویٹا کا لوگو یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ پاسو کی بیجنگ دی گئی ہے کیونکہ یہ پھر موڑا ہے تو اس کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ موڑا کی بیجنگ دی جاتی ہے اگر بات کیجئے اس کے ٹیل لائٹس کی تو یہ اس کے جو ٹیل لائٹس ہے یہ کرسٹل کلیر ہے اس میں ایلی نورمل پاسو سے اس کے ٹیل لائٹس بھی ڈیفرنٹ سے ہے پھر اس کے ریڈ بمپر میں ٹو ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں اور فور پارکنگ سینسرز اب نورمل پاسو سے اس کی جو بیک لوگ ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لوگ بھی پروائیٹ کرتی ہے اور فیچرز کے لحاظ سے بھی اس سے لوڈڈ ہے انٹیریر کی بات کی جائے تو یہ دول ٹون کلر میں ہے اب پاسو موڑا فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ لوڈڈ ہیں نورمل پاسو اور پاسو موڑا کا انٹیری دیزائنڈ آلموست سیم ہی ہے جسٹ پاسو موڑا میں ایکسر فیچرز پروائیٹ کی جاتے ہیں جسے کہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل آر پی ایم ڈیجٹل ٹائم ایٹ کنٹرل اور اس میں اور بھی ایکسر فیچرز مل جاتے ہیں بائی دووی یہ جو سپیسیفک فیلین ہے اس میں اور ایکسر فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں اس میں مل جائے گا ٹویٹا کا تری سپوک ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل ایئر پیک یہ ایجسٹیبل بھی ہے اس کی او فرنٹ اور ریر وائپر کی کنٹرلز ہے کیونکہ یہ جیپنیز ایمپورٹ کی ہے سٹیرنگ کے رائے سائٹ پہ یہاں پہ ایئر وینٹ ہے اس کے اراؤنڈ یہاں پہ کوپر این گری کلر کا یوز ہوا ہے ایئر وینٹ راؤنڈ شیپ میں ہے پھر ساتھ یہاں پہ کپ ہولڈر کا بھی آپشن پروائیٹ کیا گئے ہیں نیچے والی سائٹ پہ بہت سارے فیچرز دیے گئی ہیں کیونکہ یہ ٹاپ آف زین فیڈین ہے تو اس میں انجن سٹار سوپ کا بٹن مل جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول انٹی کولیجن بریکنگ ایر انڈیو ڈارو ایر کے فیچرز ایک آئیڈل کو یہاں سے آف آن کر سکتے ہیں اس کے ہیڈ لائٹس میں جو ہے اوٹو ہائی بی میسیس کا بھی فیچر دی ہو وہ ہے پارکنگ سنسرز اس کے فرنٹ اور ریر بمپر اس میں بھی آویلیبل ہے کچھ ویرینٹس میں صرف ریر سائٹ پہ دیے جاتے ہیں اب میٹر کی بات کی جائے تو نارمل پاسو میں سمپل سا میٹر دیا جاتا ہے اس میں آرپیم بھی نہیں آتا پاسو م بات جو ہے ٹرپ اے ٹرپ بی اور ساتھ یہاں پہ ایک آئیڈل کی ریلیٹڈ انفرمیشن ملے گی اور سے ٹیمپریچر فیل ایوریج اور اس کے جو رینج ہے وہ بھی آپ لوگ کو ملے گی ڈیشٹل گیج یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے فیل کی ٹوٹل ون ایٹی تک سپیڈ لیمنٹ ہے اور لیکس کے حساب سے بھی یہ خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتی ہیں میں ہن ڈیش بورٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ موسیس آف پلاسٹک کا ہی یوز ہوا ہے یہ ج ہیڈلائٹس خود سے سنس کرتی ہے ڈے اور نائٹ کو انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کی جو تو اس میں جاپنیس کا لگا ہو اس کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے ایئر وینٹس مل جاتا ہے پھر سے یہاں پہ کپر کلر کا یوز ہوا ہے گری کلر کا یوز مل جاتا ہے حیزر بٹن ہے بائی دہ وے یہ جو پاسو ہے اس میں تری سکسٹی ڈیگری کیمرز بھی اویلیبل ہے اب نارمل پاسو میں یہ تری سکسٹی ڈیگری کیمرز نہیں آتے ایون موڈ آو ہیں بھی تو یہ چیزیں اس میں مل جاتی ہے پھر اسے کے ساتھ یہاں پہ توریسی سپیس دی گئی ہے اور اس میں مل جائے گا سی ویٹی ٹرانسفرمیشن سپورٹس موڈ بٹن یا اس کو سپورٹس میں بھی چلا سکتے ہیں پھر پاسو موڈر میں دی جاتا ہے دیجٹل قائمیٹ کنٹرول ویڈ آٹو فنکشن اور یہاں پہ جو ہے موسیلی پیانو بلیک کلر کا یوز ہوا ہے اب لیفت سائٹ پہ جو بٹن دیا ہوا ہے ویو کا جیسے آپ اس کو ریورس میں کریں گے تو آپ اس کے انڈویج دی جاتی جو کہ خیر بات کیجئے اس کے اور فیچرز کی تو ڈیش بارڈ میں تھوڑی سی سٹوریس پیس دی گئی ہے اس میں وہ ٹیشو موبائل اور اسے لگے رکھ سکتے ہیں کپ ہولڈر کا یہاں پہ بھی آپشن ہے گلاب بوکس کی بات کیجئے تو نورمر سے سائز کا ہے اس میں بوکلٹ وغیرہ اب تک اس کے پڑی ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ کو ملٹیپل ائر بیکس بھی مل جاتے ہیں اگر بات کیجئے اس کے ایر ایر ویو میرر کی یہ نورمر سے سائز ہے اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ڈی وی آر بھی لگاو ہے جو کہ فرنٹ اور ایر سائٹ پہ دونوں پہ اویلیبل ہے کسی پسنجر نے سیر بیلٹ نہیں لگئی پہ یہاں پہ وارننگ بھی ملے گی ریڈنگ لائٹ سے جو کہ ہالو جن بل پہ ساتھ ہے سن شیرز کی بات کیجئے تو ڈرائیور سائٹ کیلئے یہاں پہ ویلیٹی بیرٹ بھی اویلیبل ہے لیکن ویداؤٹ لائٹ ہے اگر بات کیجئے پسنجر کے لیے تو یہاں پہ بھی اویلیبل ہے لائٹ کسی والی س سیرز کے ساتھ ہے جو کہ اس میں آپشنل یہ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اس کی اوپر یہ وائٹ فیبرک کو بھی ایڈ کی ہے وہاں یہ سارے ہی چیزیں جاپان سے ایڈ بھی ہے تو یہ وائٹ فیبرک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لوگ بھی پرویٹ کرتے ہیں اس کے سیرز میں ایر بیگ بھی مل جاتا ہے سینٹر میں فیبرک کا یوز ہوا ہے وہی ڈیزائن مل جاتا ہے یہ سوفا سیرز ہے اس کے سینٹر میں آمریز بھی ہے اور اگر آپ چاہے تو اس کے فرنٹ سائٹ پہ بھی تین لوگ کو بٹھا سکتے ہیں اس کے سیرز بہت ہی زیادہ کمفورٹیبل ہے یہ ایڈجیسٹیبل بھی ہے یعنی آپ اس کو ہائٹ کو بھی اپنے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایون اس میں جھرمن پاس اموڈا کے میٹس بھی آتے ہیں فرنٹ ڈور کارز کی بات کی جائے یعنی ڈرائیور سائٹ کی کنٹرول کی تو یہاں پہ بھی موسٹی پلاسٹک کا یوز ہوا ہے سائیڈ وینڈوز پاورڈ ہے سائیڈ مررز ریٹرٹیبل ہے ان میں فولڈ ان فولڈ کے فیچ سی کٹیگری میں سب سے سپیشیس کار پاسو ہے ہماری لوکل جو تاوزن سی سی گاری ہے ان سے ہزار گناہ بہتر بھی ہے اس کی انٹرنس ایگزٹ بہت ہی زیادہ بہتر بھی ہے پوریر سیڈز کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی کمفورٹیبل سیڈز ہے لیدر فینشنگ کے ساتھ ہے پھر اس کی پر یہ فیبرک بھی لگا ہوا ہے ساتھ یہاں پہ تری ہیڈریس بھی پروائیڈ کی گئے ہیں اور یہاں پہ ایسلی تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں پھر ان سیڈ کو آپ فول بھی کر سکتے ہیں لیکس پیس کی بات کی جائے تو اچھی خاصی سپیشیس ہے حالانکہ اگلے والی سیڈ بلکل میں نے پیچھے کی بھی ہے اس کے جو سیڈز ہے یہ بہت زیادہ کمفورٹیبل اس لیے بھی ہے کہ یہ لیدر فینشنگ کے ساتھ ہے پھر اس کے اوپر یہ فیبرک بھی وغیرہ علاقہ ہوا ہے پھر ساتھ یہ روح فیننگ ورک چیک کر سکتے ہیں ریڈ ڈور کارڈز بھی فرنک سائٹ کی طرح ہی ہے سائٹ وینڈوز اس کی پاورڈ ہے سپیکر ب اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں پرویٹ کی گئی ہیں تو اورال پاسو اچھی خاصی سپیشیس ہے ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو ہمارے لوکل تازن سیسی گارڈیوں سے ان کی جو ٹرنک سپیس ہے وہ اچھی خاصی بہتر ہیں ویٹس اور پاسو کی اورموز سیم ہی ٹرنک سپیس ہے یہاں پہ ایزی تین سے چار لوکل لگج آ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ٹرنک سپیس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ان سیڈز کو یہاں سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایزی لی فولڈ ہو جاتی ہیں پر یہاں پہ ایک چیز کی کمی موجود ہے وہ ہے اس میں سپیر ٹائر اس میں جز ٹول کیٹ اور ٹائر رپیرنگ کیٹ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں حالانکہ کچھ ویرینس میں آپ لوگ کو سپیر ٹائر مل جاتا ہے نیچے والی سیٹ پہ جگہ ہے لیکن خیر کمپنی یہ چیزیں یہاں پہ آفر نہ ہی کرتے کچھ ویرینس میں مل جاتے ہیں جو کہ جاپان میں لوگوں نے اس میں ایڈ کیا ہوتے ہیں باقی اگر اورال ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو اچھی خاصی ہے اور اس کی جو ٹرنک ہے یہ آپ لوگوں کو پلاسٹک کے فینشنگ کے ساتھ ملے گی تو یہ چیز جو ہے اس کو فیول ایوریش بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پروائٹ کی گئی ہیں اب اگر بات کی جائے اس کے انجن کے تو ٹویٹا پاس سور ویڈز اینڈ ٹویٹا ٹینک میں سیم ہی انجن مل جاتا ہے اب یہ ٹویٹا جاپان کے ایک موس فیمس انجن بھی ہے سو اس میں جو انجن لگا ہوا ہے یہ ہے ٹویٹا کے ایک تری سیلنڈر کا ن تو یہ ٹویٹی سے لے کر ٹویٹی فائف کے درمیان آپ لوگ کو فیل ایوریش پروائیڈ کر سکتی ہے اس سے بہتر فیل ایوریش بھی مل سکتی ہے لیکن وہ آپ کے چلانے پہ بھی ڈیپین کرتا ہے پھر یہ ایکو آئیڈل فنکشن کے ساتھ بھی آپ ایکو آئیڈل کو آپ آف آن بھی کر سکتے ہیں تو اس سے جو فیل ایوریش ہے وہ بھی آپ لوگ کو اچھی ملے گی پھر یہ جو پاسو ہے یہ جھپان میں اپنے فیل ایوریش کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فیمس ہے یہ ویٹس اور ٹویٹا ٹینک سے بھی زیادہ بہتر فیل ایوریش پروائیڈ کرتی ہے بانر کے انر سائٹ پر پاپر انسولیشن کا یوز ہوا ہے سے ہیٹ کم ہو جاتی ہے ساؤنڈ کافی حد تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے پھر یہ جیپنیز ہے اس میں اے بی ایس ائر بیکس ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی ساری چیزیں آپ لوگ کو سٹینڈرڈ مل جاتی ہے اور پارس ویڈرہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا تو ویورز کیسے لگی آپ لوگ کو یہ ٹویٹا پاس و موڑا ٹاپ آف ٹین ویڈینٹ چوکہ لیدر انٹیئر کے ساتھ بھی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ریویز پسند آتی ہے تو میری ویڈیوز کھلائے کر دے کومنٹ کر دے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لے سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ریویز میں تب تک ہی لیے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ